ادھر جو ہے منزیا آتی ہے باہر جو کی جہاں سارے ریپورٹرز ویڈ کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوا اندر آپ نے کیا کیا تو یہاں پہ کہتی ہے کچھ نہیں بیسے میں آپ سب کو ایک ضروری بات بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سیٹسفائی ہو جائے ورنہ آپ لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے وہ بات یہ ہے کہ میں اور میرے ہزمن سنجی ہم دونوں ڈیووز لے رہے ہیں اور اس میں کسی کا بھی کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنے مدر ان لوگ کو بھی دیکھنا ہے ان کا بھی تو کیئر کرنا ہے کیونکہ وہ ہسپیٹلائز ہے تو انہیں کون دیکھے گا اس وجہ سے میں انہیں ڈیووز دے رہی ہوں اور آپ سب کو وجہ پتا بھی ہے اور میں آپ سب سے کچھ نہیں سارے ریپورٹر بولتے ہیں سچ میں آپ بہت اچھی ایک بہو ہیں آپ نے اتنا سوچا آپ کے ایسا تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا ادھر جو ہے دائی امہ رہتی ہے یہاں پہ بولتی آپ کہاں جا رہی ہو میم یہاں پہ بولتی ہے افو ہمیشہ دائی امہ تم میرے پیچھے ہی لگی رہتی ہو کہتی ایک سکن ایک سکن رکو رکو وہ اسے کھڑا کرتی ہے اور وہ اس کے ڈرس سب کو دیکھتی آگے پیچھے گھوم کر کہتی ہے میس یہ ڈرس آپ نے کیا پہنا ہے کہتی کیوں تمہیں اچھا نہیں لگا کہتی ہے ارے یہ ڈرس تو مجھے سمجھ سے ہی باہر ہے یہاں پہ بولتی ہے افو تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے خیر یہ سب چھوڑو یہ میں نے کسی خان مقصد کے لیے پہنا بس اب تمہیں ٹینشن لینا نہیں ہے دیکھتی جو آگے کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہتی ہے ہم بیسے بتاو خوبصورت لگ رہی ہوں نا یہاں پہ بولتی ہے کہ ہاں تم بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہو کہتی ہے اوکے ادھر جو ہے منزیا کا بھائی آ رہا ہوتا ہے اپنی بہن کو لینے کے لیے یہاں پہ وہ اپنی پیٹ سے بات کرتے ہیں یہاں پہ کہتی ہے انسان کی دنیا بھی کتنی عجیب ہے نا افو سب لوگ مہمائیہ میں آ جاتے ہیں کسے کیا پتا لیکن ہاں یہاں پتا ہے خوشی اور پیسے بہت ہے جو مجھے بہت پسند یہاں پہ اس کا پیٹ بولتا ہے ارے اس کی چکر میں تم یہاں مات رہ جانا کہتی ہے ارے افو تم بھی نا تب ہی دیکھتی ہے ارے آ رہا ہے بیسے یہ لڑکا بھی بہت ہینسوم ہے کہتا ہاں لیکن تمہاریا یہ بھائی ہے یہاں پہ بولتا ہے کہ بہن میں ہی تمہیں لینے آ رہا تھا کہتی ہے اچھا ہوا بھائی آ گئے تو کیونکہ وہ جو ڈیووز والی خبر تھی اس نے جو ڈیووز دی دیا ہوتا ہے سنزی کو وہ چار اور پھیل چکی تھی اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہی ہوتی اور کہتی ہے آہا یہ سیویز جنریشن کے لوگ بھی نہ کمال کے اور ویسے مجھے رائٹ کرنے میں بہت مزارا ادھر جس کا ہوتل ہے جہاں کی وہ ہیڈ ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے کام نپٹا رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ ایک وی نام کی لڑکی ہوتی ہے جو کی منزیا کو کھوج رہی ہوتی ہے اس ہوتل میں آکے تو وہاں کا اسسسٹینٹ مینجر بتاتا ہے کہ اس سائیڈ میم کا کیبین تو وہ بہت ہی خوشی خوشی جا رہی ہوتی ہے اب یہاں پہ وہ بولتی ہے منزیا اسے دیکھ کے کافی خوش ہو جاتی ہے وہ دونوں ایک دوسری کو حق کرتے مطلب کہ یہاں پہ یہ دونوں جو ہے بہت اچھی بیسٹی ہے اور یہاں پہ کافی ٹائمز کے بعد یہ دونوں ملے یہاں پہ کہتی ہے میں نے تمہیں کتنے کالز کی ہیں کہتی ہے ہاں تو بولتی ہے میں تمہیں دیکھ کے بہت خوش ہوں بھی تم کتنی پیاری لگ رہی ہو کہتی ہے پیاری تو ہوں میں بہت میں اکیلی ہو گئی ہوں اور ہاں چھوڑو میری بات تمہارا ڈیووز کا میں نے سنا کہتی ہے ہاں وہ تو گھر کی بات ہے چھوڑو میں نے اسے ڈیووز دے دیا اب بولتی ہے اب کیا کرو گی تم کہتی ہے ارے یار میرا چھوڑو نا پھر سے موڈ آف کیوں کرنا ابھی تم آئی ہو میں تمہارے بارے میں نہ جانوں گی میرا چھوڑو ادھر جو ہے اس کی ماں اور بیٹا دونوں ملکہ بیٹھے ہوتے ہیں سوپی رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کہتا ہے موم آم سوری کچھ کھا لونا میں نے جان بوچھ کے نہیں کیا تھا ایسا لیکن اس کی ماں غصے میں تھی کیونکہ اس کی ماں کو بعد میں پتا چل گیا تھا کہ اس سے دھکا کوئی اور نہیں اس کی بیٹے نے دیا ہوتا ہے یہاں پہ بولتی ہے کہ بھی پتا ہے تمہیں میں نے کتنا تمہیں مس کیا ڈالنگ اہاں تم بڑی سندر ہو گئی ویسے موٹی موٹی میں بھی کام نہیں تھی سندر یہاں پہ کہتی چلو تم میری ساتھ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں یہاں پہ جو کمانڈر لین تھا یہاں پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے جیسے کہ ہمیشہ اس کے بارے میں آتا ہے تو یہاں پہ وہ پوچھتی ہے کمانڈر لین کے بارے میں تو وہ بتاتا ہے اسسسٹنڈ مینجر کے لئے وہ ادھر ہے یہاں پہ وہ اسے دیکھتی ہے اور دیکھتی ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ جو کمانڈر لین اور وی کا چکر لیکن دونوں نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا اب اسے دیکھ کے کہتی یہ کتنا ہیڈزم ہے یہ وہی ہے جب ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو یہ تھا اور میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی لیکن موقع کبھی نہیں آیا کہ میں اسے بول پہوں تو یہاں پہ ملزیا بولتی ہے ہاں اتنی سی بات ہے چلو تم میرے ساتھ کہتی نہیں 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 وہ پاگل ہو چلو میں وہاں نہیں بول پائی یہاں نہیں نہیں مجھے نہیں جانا کہتی آرے انبیریس ہونے والی کوئی بات نہیں میں ہوں نا تمہارے ساتھ میں تم چلو تو یہاں پہ جو ہے بیٹھا ہوتا ہے کمانڈالین تب ہی آتی ہے منزیا منزیا بولتی ہے میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں تو یہاں پہ بولتا ہے کیا تم میرے لیے لائی ہو یہاں پہ بولتی ہے آرے یار تو نہیں تو میرا کیا کیا میں تیرا کروں کہتی ہے ویٹ اب دیکھو تمہیں جرمن میں کون ملا تھا وہ اسے سامنے لے کے آتی ہے اب سامنے دیکھتا ہے وہ وی کو وی بھی اسے ایک دم دیکھتی ہی رہا جاتی ہے دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے کہتی آئے وی تم یعنی کہ اسے بھی وی یاد تھی جو کی لگ رہا تھا وی کو کی وہ بھول چکا ہے کہانی میں ٹویسٹ آ جاتا ہے منزیا کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ بولتا یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ان دونوں کے بیچ میں یہاں پہ وہ دونوں تو اگدم سائلنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھے بینا اب یہاں پہ منزیا کا کام ہو جاتا ہے کہتی ہے اب تم لوگ ارام سے باتیں کرو تو یہاں پہ کمانڈالین کہتا ہے آج پارٹی میری طرف سے یہاں پہ منزیا خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پہ بات کرتا اور کہتا کہ کیا ہوا تم اتنی نروس کیوں ہوں کہتی ہے ارے نہیں کچھ کمانڈالین بھی نروس ہوتا ہے کیونکہ بہت ٹائمز کے بعد یہ دونوں ملے تھے اب یہاں پہ پیٹ اور منزیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بولتی ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے جیسے وہ اسے ٹچ کرنے والا ہوتا ہے یہاں پہ ویو کھڑی ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے کہ ارے میں دیکھ کے آتی ہوں ادھر جو ہے اس کی ماں بول رہی ہوتی ہے کہ چاروں طرف بہت کچھ پھیل گیا ہے آخر کیا کرنا چاہتے ہو تم بولو مجھے سمجھ نہیں آرہا ایک تھے تم نے ڈیووس لے لیا اور میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا کہتا ماں کچھ کھا لو کہتی نہیں کھاؤں گی تمہیں ایک شرط میری مانی پڑے گی تمہیں شادی کرنا ہوگا کسی سے بھی کہتا نہیں ماں میں شادی نہیں کر سکتا ہوں منزیا کے علاوہ یہاں پہ بولتی ہے نہیں کیا کر سکتا وہ ڈیووس دے رہی ہے تم کو جو کن دوروں میں اب ڈیووس ہو چکا ہوتا ہے اس کو ڈیووس کرتی ہے کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا اس کی بیٹے کو اس طریقے سے وہ پوری زندہ کی اکیلے رہے یہاں پہ ماں بولتی ہے تم کیوں اتنی زدی ہو کیوں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی ہے بیٹے یہاں پہ کہتی ہے ماں میں شادی نہیں کرنا چاہتا تو پلیز مجھے فورس مت کرو اگر فورس کرو گی تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہاں پہ بولتی ہے تم اپنی ماں کبھی نہیں سوچ ٹھیک ہے تمہیں جو صحیح لگتا ہے تم کرو ٹھیک ہے اور ہاں میرے مرنے سے پہلے لیکن میں چاہتی ہوں میرے مرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں صحیح ہو جاؤ تم شادی کرو یہ میری آخری انتی مچھا ہے ادھر جو ہے کمانڈر لین اور کہتا ہے خبد اگر تم نے اسے مارنے کی کوشش کی تو اور تم ہوتی کون ہے اب یہاں پہ یہ گصہ کرتی تم مجھے بول رہے ہو تو یہاں پہ بھی بولتی یہ کون ہے اب اسی کے ساتھ یہ پسل فرینڈ انڈ ہوتی ہے